موسیقی دہلی میں گریفتار کیے گئے تین افراد کی لوہکین نے بارتیا جنتا پارٹی کی الیکشن کمپینٹ کے دوران زبردست احتجاج کیا ہمارے لخت جگر بے قصور ہے لوہکین کا بیان شاہ مالا بڑی پتھر کے مقامی لوگوں کی انتظامیہ سے سڑک کی مانگ لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے مکینوں کی فریاد ڈی ڈی سی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے لوگوں کا شکریہ بی جے پی کے انراغ تھاکر کا پریس کانفرنس میں کتاب لیتے ہیں پہلے ایک تجارتی وقفہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں وقتے کے بعد راکیب سرز ایکسلنس پریپورا سرینگر اناؤنسز کوچنگ فور 8, 9, 10 all subjects 11, 12 arts and commerce also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more فرمیشنز بزٹ راکیب سرز ایکسلنس پریپورا سرینگر call on 9622-888-333-9469-888-333 اور اب خبرنی تفصیل بالائی علاقوں کے ساتھ ساتھ آج میدانی علاقوں میں رات پر برپ باری ہوتی رہی سرنگر میں موسم سرما کی پہلی برپ دیکھنے کو ملی آج صبح جب لوگ نیند سے جاگے تو تمام وادی ایک صفید چادر میں لپٹی ہوئی نظر آئی حالانکہ آج دن بر موسم کافی خوشگوہ آ رہا اور کھلی دوب کی وجہ سے برپ آہستہ آہستہ پگلنا شروع ہوئی زیادہ تر سیلانی برف سے لطف اندوز ہوئے خصوصاً وہ سیلانی جنہوں نے پہلی بار برف دیکھی ہو جمہو کا ایک جوان کھڑا ہے اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ آیا یہ برف ان کو آج یہاں کیسی لگی کیا انہوں نے واقعی اس کا لطف اٹھایا کیا نام ہے آپ کا میرا نام کیشو شرما میں جمہو آریس پورا کا رہنے والا ہوں تو آج آپ نے یہاں پہ کیا پہلی بار برف دیکھی یا اس سے پہلے دیکھی تھی آج آپ کو کیسا لگا جی یہ میرا فرس ٹائم ہے ایکشلی آئی مسٹ دا سنو فال سنو فال رات کو ہو گیا تو اس کاران پتہ نہیں چل پایا لیکن صبح جب ہم نے دیکھا تو سب جگہ ایک وائٹ چادر تھی تو ایڈ واز ایڈ ویڈ ایکسپیرینس فور می بہت اچھا فیل ہوا ابھی آپ یہاں سرنگر میں ہے سرنگر سے بہر اگر آپ جائیں گے یہاں پہ بہت ساری ٹوریسٹ پلیسز ہے اگر آپ گلمرگ جائیں گے کیا پروگرام ہے آپ کا گلمرگ جائیں گے آپ اور آپ کو وہاں پہ پورا کا پورا برف دیکھے گا جی جی میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ بہت بارباری ہوئی ہے لیکن ابھی ایسے کوئی فیلہال پروگرام بنا تو نہیں ہے لیکن بنائیں گے ہم جرور گلمرگ کی سہر کریں گے ایک بار جرور آئے ہوئے دوسرا ہم یہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ جمہو سے ہے جو یہاں پہ جمہو یہاں ریاست سے بہار کے لوگ ہیں انہیں ایک ڈرسہ لگا رہتا ہے کہ اکثر بیشتر آئے اس سرنگر نہ آئے آپ کو کیسا لگا سر جو ابھی تک کا میرا ایکسپیرنس ہے وہ بہت اچھا ہے اور میں باہر کے ٹورس سے انرود کروں گا کہ پلیز یہاں پہ آکے یہاں کی جو نیچرل بیوٹی ہے اس کو نہاریں یہاں کی جو ایک کلائیمٹ کہہ سکتے آپ اس کو جو ہے وہ کہیں نہیں ہے پورے دیش میں اور یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں مجھے ایسا کچھ فیل نہیں ہوا کہ کچھ ایسے ڈر یا کچھ ایسے ہے بہت اچھا مہول ہے یہاں ایک جانب سے برپ کا دلکش نظارہ اور دوسری جانب سے برپ گرنے کی وجہ سے کئی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے برپ گرتے ہی بجلی کے کھمبے اکھڑ جاتے ہیں اور کئی پر ترسلی لائنیں سڑک پر نظر آتی ہے اتنا ہی نہیں نہ کس ڈرنیج سسٹم کی وجہ سے اندرونی علاقوں میں پانی جمع ہونا شروع ہوتا ہے آج کشمی نیوز ٹسٹ کو کئی علاقوں سے اس قسم کی شکایت محصول ہوتی رہی کہ اندر گلی کوچوں میں ذرا سی برپ گرنے پر پانی جمع ہو چکا ہے اور کئی محلوں میں گھنٹو تک بجلی منکتر رہی چاہے ان چیزوں کی طرح یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہاں لوکل کو بہت پرابلم ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہاں کی بجلی ہے آلڑی بہت شڈول کے مطابق بھی نہیں یہاں پر بجلی سپلے ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بجلی میں بھی برپ کی وجہ سے تھوڑا سا برپ گرنے کی وجہ سے بھی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں ہاں یہاں پر بہت پرابلم ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو برپ ہوتا ہے وہ چھت اوپر ہوتا ہے وہ گرتا ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ محلے ہیں وہ برپ گرتا ہے جو لائن ہیں انہی کے اوپر وہ وہاں گر جاتی ہیں اس سے بہت پریشانی ہو جاتی ہیں لوگوں کو اکثر و بیشتر برپ گرنے کے بعد فسلن کا خطرہ ہوتا ہے انسان ہو یا کوئی گاڑی بڑی احتیاط سے چلنا پڑتا ہے آج صبح وسطی کشمیر گاندربل کے سر بنا کنگل علاقے میں ایک سومو گاڑی فسلن کی وجہ سے ایک بجلی کھمبے سے جاک ٹکرائی جس میں سوار چھے افراد زخمی ہوئے زخمیوں کو فوری طور ڈسٹرک ہسپتال کنگن پہنچایا گیا جس میں سے بعد میں ایک زخمی خرشی دہمدار کو ڈسٹرک ہسپتال کنگن سے سرنگر منتقل کیا گیا جمہو نوشہ رہ زل رجوری میں ایک فوجی اہلکار فسلن کی وجہ سے ایک گہری خائی میں گر کر جان باک ہوا جان باک ہوئے اہلکار کی شناکت سریش گورکی کے بطور ہوئی ہے لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد اسے لواکین تک پہنچانے کی کوشش جاری ہے اور پولیس موت کی وجہ جاننے میں جڑ چکی ہے وستی کشمیر بڑھگام میں آج ڈلی میں گرفتار کی گئی لواکین نے بارتیہ جنتہ پارٹی کی ایک الیکشن ریلی کے دوران احتجاج کرتے ہوئے ان کے عزیزوں کو دہا کرنے کی مانگ کی احتجاج میں زیادہ تر خواتین شامل تھی یاد رہے کی گرفتار شدہ تین افراد کی لواکین نے پریس کالنیس نگر میں بھی کئی بار احتجاج کیا لواکین کا کہنا ہے کہ ان کے عزیز کسی بھی حملے میں شامل نہیں ہے نہ ہی کسی گیار قانونی تنظیم سے وابستہ ہے موسیقی وستی کشمیر گاندربال کنگن کے شاہ محلہ بڑی پتر کے لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ چند غلط اناثر لوگ ان تک سڑک پہنچانے میں روڑے اٹکا رہے ہیں لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے اس لئے انتظامیہ ہنگامی طور اقدامات اٹھا کر ان کے مطالبے کو پورا کرے مطالبات سننے کے بعد جب ہمارے کنگن کے نمائندے گلانوی رہنا نے ایس ڈی ایم کنگن سے بات کی تو انہوں نے یقین دلوایا کہ سڑک کا پروجیکٹ اپرو ہو چکا ہے اور یقیناً اس پر کام جلدی شروع ہوگا اسے شاہ مالا بڑی پتری پیٹ کل وفہ داستیو داست آمود باشور انسان اسے سیری اسے شیم کے گورنمنٹ کی وسادت سید دیسی سبین بڑا مشکور اسے شیم سبین کنگن اسے شیم سبین بڑا مشکور کتیم آئے اوتر تکسلداری کنگن تم آئے یور تمہا اوچ اوتر پان جناب یہ واحد کچا خراب چھے آج بارتیا جنتا پارٹی کے ایم او ایس فائنانس انوراگ تھاکور نے اپنے ایک پریس کونفرنس کے دوران جنگہ کشمیر کے لوگوں کو ڈی 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 ایلیکشن میں بھرپور حصہ لینے کے لیے شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن لوگوں نے کھاندانی راج کیا ہے لوگوں نے اب انہیں ٹھکرا دیا ہے اور جن لوگوں نے روشنی ایکٹ کے تحت زمینوں پر قبضہ کیا ہے وہ بے نکاب ہو چکے ہیں جمہ کشمیر کو ترجیحی بنیادوں پر رکومات واگزار کیے جا چکے ہیں اور اب بھی واگزار کیے جائیں گے ہار جیت یہ جنتا تائے کرتی ہے لیکن لوگ تنتر کی جیت جنتا نے پہلے تائے کر دی لوگ تنتر کی جیت فری اور فیر الیکشن سے ہوئی ہے اور لوگوں نے بڑھ چڑ کر بھاگ لیا ہے جمہ کشمیر کے وکاس کے لیے ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کمیٹیز کے چین ہو اس کے لیے بڑھ چڑ کر بھاگ لیا ہے اور میں کیندر سرکار کی اور سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کیندر سرکار کی اور سے فنڈز کی کوئی کمی جمہ کشمیر کے وکاس کے لیے موڈی جی کے نیترتب میں نہ پہلے آئی ہے نہ آگے آئے گی جمہ کشمیر کے لیے اگر آپ دیشور کے راجیوں سے تلنا کریں گے دکھنا ہی دیا ہے کم نہیں کیا ہے جمہ کشمیر میں یوان نیترتب کو آگے بڑھنے کے لیے وہ پریابت افسر نہیں ملتے تھے وہ سمبھاونہ یہاں پر کم تھی کیبل دو تین پریباروں تک یہاں کی لیڈرشپ کو سیمت کیا گیا لیکن انوچھے تین سو ستر پینتی سے آرٹیکل تھری سیونٹی این تھرٹی فائی وے کو ہٹانے کے بعد یہ سمبھاونہ کھلی اور یوان کو آگے بڑھنے کا افسر دیا جنتا کو اپنے پردردی چننے کا موڈی جی نے افسر دیا ہے کچھ لوگوں نے اس کا ویروت کیا بائشکار کرنے کی بات کی بائیکوٹ کرنے کی بات کی لیکن اپنی پراجندک دلوں کے اندر بھی ان کے دواب بنا جنتا نے بھی رکھ چناؤں کی اور کیا اور آج آپ سب کے سامنے ہیں کہ پانچ چرن پورا ہونے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے لوگ ت Jonty کی جیت ہوئی ہے انڈیا is world's largest democracy and in any democracy I think it will be the biggest achievement is a fair elections and let me say this and emphasize on this that this has been fair elections free and fear فیر فری الیکشنز ایس ویل لوگوں نے ڈرانے کا بہت پریاز کیا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن عوام ڈری نہیں جنتہ نے بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا ہے مدان کشمیر اور جمہو دونوں میں بہت اچھا ہوا ہے یہ لوگ تنتر کی جیت ہے ناظرین یہ تھی خبروں کی تفسیر دیجئے اپنی میز بان ہیا جاوید کو اجازت اللہ نگبان موسیقی